جن بزرگان نے ازاداری آل محمد کی یہ بے مثال عبادت ہم تک پہنچائی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کربلا اور مکتب کربلا پر خربان ہونے والے شہدہ ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان مکتب آل محمد کی سازشوں کی ناکامی و نامرادی کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن پاکستان میں بالخصوص اور پورے عالم اسلام میں بالعموم امن و امان کی بحالی کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندان جو اس توسل میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی حاجات کی براوری کے لیے ذکر اہل بیت کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں ان سب کی حاجت روائی کے لیے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی آغوش کی آبادی کے لیے جو کسی بھی پریشانی کے شکار ہیں ان کی پریشانی کے ازالے کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب سے بڑی مشکل کا حل تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام میں ہے اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے با آواز بلند صلی اللہ علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علیہ العظیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْلَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا وَنَبِيِّنا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنا وَطَبِيبِ قُلُوبِنا وَمَوْلَانَا عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُكَرَّمِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ أَبَدِ الْآبِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اِرَاقُ اِرَاقُمْ تَطْحِيرًا اِرَاقُمْ تَطْحِيرًا اِرَاقُمْ تَطْحِيرًا اِرَاقُمْ تَطْحِيرًا کو بحال لکھنے اس کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے جہاں جہاں بھی ازاداران آل محمد مصروف عبادت ہیں رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے جو لوگ اس ازاداری کی بہترین میراس کو ہم تک کنشا گئے خالق مننان ان کی لاہدوں کو نور سے منور فرمائے اور اس محنت کا بہترین عجر انہیں نصیب فرمائے ہمیں اس ازاداری کو اپنی آئندہ نسلوں کی طرف پہلے سے بہتر حالت میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں کو نسل سالح بنائے ازادار و تعبدار آل محمد قرار دے اور ہم سے بھی زیادہ بہتر ازاداری کی حفاظت کی انہیں توفیق عطا فرمائے وارث ازا حضرت صاحب العمر علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی فرمائے انہیں ہمارا شفیق عطا دے ان کے مکتب کے لئے جینا ان کے مکتب پر مرنا اور ان کی غلامی کا توک لے کر معشور ہونا نصیب فرمائے ان دعاوں کی قبولیت اور حاجات کی براوری کے لئے مل کر با آواز بلند سلام سورہ اللہ حضاب کی اس آیت کریمہ میں ارشادِ ربوبیت ہے انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ اے اہل الْبَيْتِ تم سے ہر قسم کے رِجْس کو دور رکھے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اور تمہیں ایسا طاہر رکھے جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے لفظِ نما عربی زبان میں کلمہِ حسر کے طور پر پہچانا گیا ہے اور کلمہِ حسر سے مراد وہ لفظ ہے جس کے ذریعہ کسی مفہوم کو کسی دائرے میں محدود کرنا مقصود ہو حسر بند کرنا محدود کرنا محصور کرنے کا مانا دیتا ہے جب کسی چیز کو کسی چیز میں بند کر دیا جائے تو اس بند کرنے کو حسر کہتے ہیں جو بند ہو جائے اسے محصور کہتے ہیں یہ حسر سین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ حسر سواد کے ساتھ ہے ہماری اردو زبان میں لفظِ محاصرہ جو استعمال ہوتا ہے وہ وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کسی کو چاروں طرف سے گھیل لیتا ہے اور اس کے لئے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں رہتا جیسے کہ میدانِ کرولہ میں یزیدی لشکر نے امامِ حسین اور حسینیوں کا محاصرہ کر لیا تھا جو اندر بند ہو گیا اس کو محصور کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے فیزیکلی حسر کرنا اور محاصرہ کرنا لیکن جب کسی مفہوم کو کسی دائرے کے اندر محدود کرنا اور کسی معنی کو کسی چار دیواری کے اندر بند کرنا مقصود ہو تو عربی زبان میں بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ لفظِ انما کے استعمال کا ہے اور ایک طریقہ نفی کے بعد اس بات کا ہے جیسے کہ مثلاً آپ اپنے کلمہِ طیبہ میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سے نفی ہوتی ہے اور اللہ سے اس بات ہوتا ہے نفی کے بعد اس بات حسر کا فائدہ دیتا ہے یعنی کہا مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی لائق عبادت آپ نے ہر لائق عبادت کی نفی کر دی کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے یعنی ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لائق عبادت ہو اس کے بعد آپ نے کہا الا اللہ مگر اللہ یعنی اللہ ہی فقط ایسی ذات ہے جو لائق عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز سے لائق عبادت ہونے کی نفی ہوگی پس لائق عبادت ہستیاں کتنی رہ گئیں یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اسی پہ ہم نے جینا ہے اسی پہ ہم نے برنا ہے اسی مفہوم کو اللہ نے دوسری آیت میں لفظ انما کے سریعہ ادا کرنا چاہا ہے اور فرمایا ہے انما الہ ہم الہ ہم واحد سوائے اس کے نہیں تمہارا معبود اور کوئی نہیں فقط ایک ہی معبود ہے پس لفظ انما کا بھی وہی فائدہ ہے اور لفظ لا الہ الا اللہ کا بھی وہی مفہوم ہے یعنی اللہ نے الوحیت کو معدود کر دیا ہے محصور کر دیا ہے فقط اپنی ذات میں اور یہی اسلام ہے یہی دین ہے یہی ایمان ہے جو اس پہ ایمان رکھنا اور اسی ایمان پہ مرنا چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات لیکن تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہنا مناسب ہوگا کیا انما الہ ہکم الہ واحد کا یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ انما خالق ہکم خالق واحد تمہارا معبود فقط ایک ہے تو کیا تمہارا خالق بھی فقط ایک ہے یا خالق بہت سارے ہیں معبود ایک ہے تو جو ہے تھوڑا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کے عقائد میں کیا موجود ہے اللہ ماشاء موسیقی 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 ایک معبود ہے اور کوئی لائق عبادت نہیں نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے یہ اور جس اور جس رسالت کا عقید ناقص ہے توحید کا عقید بھی ناقص ہے لیکن اتنی بات ضرور سمجھ جاتی ہے کہ رسالت اور ولایت کا منصب بنایا ہی توحید کی حقانیت کو پہنچانے کے لئے ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ انما الہ حکم الہ ہم واحد آپ میرے ساتھ ساتھ ذرا اندر اندر دہرہ لیا کریں آیتیں اگر تلاوت ہو جائیں تو اور زیادہ بہتر ہوتا ہے مفاہیم تو بہرحال آپ تک ہم نے پہنچانا ہی ہے اور پہنچنا ہی ہے لیکن تھوڑی سی تلاوت بھی اگر آپ کی تحت اللسان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے انما الہ حکم الہ واحد سوائے اس کے نہیں فقط یہی کچھ ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک اللہ ہے اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ انما الہ حکم سے کیا ہم یہ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں یا نہیں کہ سوائے اس کے نہیں تمہارا خالق فقط ایک ہے ہم سب کا خالق ایک ہے یا خالق بہت سارے وہی ایک اللہ ہے یا معبود اللہ ہے خالق کوئی اور ہے ایک ہوتا ہے مفروضہ اس مفروضے کو پہلے زیر سوال لانا پڑتا ہے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مفروضہ حق ہے کہ یہ مفروضہ باطل ہے جیسے سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتی ہے تھیوری پھر اس کے بعد وہ ثابت ہوتی ہے تو حق ثابت ہو جاتی تو ایک مفروضہ تصور ہوتا ہے اس کی تصدیق چاہیے ہوتی ہے تو آئیے کیا یہ بھی تصور تو ہے کہ شاید معبود کوئی اور ہو خالق کوئی اور ہو معبود اللہ ہو خالق کوئی اور ہو اور اس اللہ نے اس کو خالق ہونے کی حیثیت دے دی ہو عبادت اپنے لئے رکھی ہو توجہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ فلاسفہ یونان جن کے بڑے اونچے نام ہیں کسی کا فلاتون ہے اور کسی کا کیا ہے اور کسی کا کیا ہے اور آج کل جو صاحبان اقل و فاہم ہیں وہ اپنا سر تسلیم ان کی اقل و فکر کے سامنے خم کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اس دور کے وسائل کے مطابق انہوں نے جو اقلی نتائج نکالے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں لیکن ان لوگوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اللہ نے اقل اول کو خلق کیا تھا اور پھر اقل اول نے ثانی کو ثانی نے ثالث کو اور اس طرح اقول اشرا خلق کیا تھا ایک تصور انہوں نے لیا اور اس کو انہوں نے مان بھی لیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کافر قرار پائے قابل غور ہے ہمیں کیا سوچنا ہے ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارے ہاں حق کیا ہے ہمارے ہاں باطل کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے معبود کوئی اور ہو اور ہمارا خالق کوئی اگر ہوتا تو کیسے ہوتا ہوتا تو تب ہوتا کہ جو معبود ہے وہ کسی اور کو اختیارات خالقیت دے دیتا اور بنا دیتا بس کائنات کو تُو خلق کر میں تجھے خلق کرتا ہوں تُو کائنات کو خلق کر تُو خالق ٹھہر میں معبود ٹھہروں بطور مفروضہ یہ بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں فرض تو کیا جا سکتا ہے دیکھئے فرض کرنے کا دائرہ ذرا بسی ہوتا ہے مثلا آپ نے جب پہلی دینیات کی کتاب جو ہمارے ہاں مروج تھی پڑھائی گئی اس میں بتایا گیا کہ اصول دین کتنے پانچ اصول دین اول توحید جب توحید کی تشریح ایک سطر میں علماء نے لکھی جو ہم نے بچپن میں رٹی تھی آج سمجھ آئی ہے اس وقت رٹی تھی اور ہم ماشاءاللہ عجیب و غریب ٹھہ رہے ہیں کہ جب رٹنے کا زمانہ ہوتا ہے تو دینیات پڑھاتے ہیں اور جب سمجھنے کا زمانہ آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں یہ پانچ سال کا بچہ رٹہ لگاتا ہے یا سمجھتا ہے جی رٹہ ہی لگاتا ہے نا اس بیچارے کو تو الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں بس آپ اس سے سن سکتے ہیں اگر اس کو تشریح میں لے جائیں تو پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور جب جوان ہو جاتا ہے اور اس کی اشور بھی جوان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے حق اور سچ کو سمجھ سکتا ہے باطل کو بھی سمجھ سکتا ہے جھوٹ کو بھی سمجھ سکتا ہے تو اس وقت ہم اس کو توحید سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس ایک ایسا مقام ہے مجلس ذکر حسین جہاں اس رٹے کو سمجھایا جائے یا رسول اللہ اور یہ جو سمجھنے اور سمجھانے اور علم دینے اور علم پانے کا مسئلہ ہے یہ کوئی اتنا وسیع ہے کہ معصوم فرماتے ہیں تعلموا من المہد الى اللہ ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی لہد تک سیکھو تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں لہد والوں سے نہیں کر رہا جو ابھی تک لہد میں نہیں گئے ان سے باتیں کر رہا ہوں تو کوئی حج نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ مجھے معاف رکھیں گے باواز بلند صلوات طلع ہوتی فرض وہاں کا آگیا تھا پہلی دینیات کی پہلی کتاب میں توحید یعنی اللہ یا خدا ایک ہے اگلا بھی ایک جملہ تھا اگر دو ہوتے یا کئی ہوتے تو کیا ہوتا فساد ہو جاتا اور زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے زمین اور آسمان چونکہ تباہ نہیں ہوئے پس ثابت ہوا کہ وہ یہی دلیل تھی وہاں اگر دو ہوتے یہ لفظ لکھا گیا یا نہیں یعنی ایک کو ثابت کرنے کے لیے پہلے فرض کرو کہ اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا تو معلوم ہوا کہ دو ہونے کا فرض تو ہو سکتا ہے فرض کرو گے پھر اس کو پر کوئی خرابی کوئی استعالہ کوئی برا نتیجہ مرتب کرو گے تو کہو گے کہ یہ فرض غلط ہے یہ تھیوری باطل ہے اور ثابت یہی کچھ ہے کہ وہ ایک ہے تو ہمیشہ تعرف الاشیاء بے ازدادہ ہر چیز کی معرفت اس کی زد کے ذریعہ حقیقت حاصل ہوتی ہے اگر زد کو سامنے نہیں رکھو گے تو اس چیز کی معرفت میں بھی ناقص ہو جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ ہمیں توحید کی معرفت کے لیے بھی شرک کو سامنے رکھ کے توحید کی عظمت کو سمجھنا پڑتا ہے توحید کی زد کیا ہے توحید کی زد کیا ہے شرک اب شرک کو رد کرو گے شرک کو باطل کہو گے تو توحید کی حقانیت روشن ہو جائے گی لیکن شرک کو فرض تو کرنا پڑے گا باطل کرنے کے لیے لہذا آئیے غور کیجئے یہ فرض اگر کیا جائے کہ اللہ نے کسی کو خالق بنایا اور خود معبود ٹھہرا کیا یہ تصور یہ مفروضہ صحیح ہے یا باطل میں شیعان آل محمد کی محفل میں بیٹھوں توحید ایم اہل بیت ہمارے مد نظر رہے اور ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے توحید کی جتنی صحیح معرفت محمد وعال محمد کے دروازے سے ملتی ہے اور کسی دروازے سے اب عجب یہ ہے اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے اور سارے ہی اس بات کو یقین سے کہتے ہیں کہ توحید کی صحیح معرفت دروازے اہل بیت سے ہے بابوہا سے ہے یہ بات پر حق اب وہ معرفت توحید اس دروازے سے جو ملی ہے وہ ہے کیا وہ جو ہے وہ بھی بیان ہونی چاہیے یا فقط آل محمد کی یہ فضیلت تو بیان ہو جائے کہ وہاں سے توحید ملتی ہے وہ بلکل حق ہوتی ہے آگے یہ پتہ نہ ہو کہ توحید ہوتی کیا ہے تو اگر یہ پتہ نہ چلا تو دراصل یہ تو ہم نے مان لیا کہ دروازہ بڑا سخی ہے لیکن یہ اس مدہ سرائی اور قصیدہ گوئی کا کیا فائدہ پس اس لئے میرے محترم دوستو آؤ اس مفروضے کو ذرا ذہن میں لو اور پھر اس کے حق یا باطل ہونے کے بارے میں نتیجہ نکالو اور وہ بھی تعلیمات آل محمد کے سائے تلو ایک بات دوسری بات یہ ہے ہمارا ایمان کیا ہے قرآن اور اہل بیت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن کہے اس میں سے 99% کی تائید تو اہل بیت کرتے ہیں لیکن ایک فیصد ہو سکتا ہے قرآن کچھ اور کہے اور اہل بیت کچھ اور کہیں کیا ایسا ممکن ہے یا 99% جو کچھ اہل بیت فرمائیں اس کی تائید تو قرآن حتمن کرے گا لیکن ایک فیصد کے بارے میں ممکن ہے کہ اہل بیت کی فرمائش کچھ اور ہو اور قرآن کی فرمائش دیکھیں ڈاکٹر لوگ مثلا بساوکات وہاں بھی احتیاط کرتے ہیں جہاں کہتے ہیں یہ جو ٹھیکہ ہے اس کے متعلق رپورٹ یہ ہے کہ اس کے لگنے سے ایک ہزار میں سے کوئی ایک بندہ یا دس ہزار میں سے کوئی ایک بندہ نقصان ہو سکتا ہے لہذا میں ایک ہزار میں سے ایک کی نسبت یا دس ہزار میں سے ایک کی نسبت بھی جہاں ہلاکت کی ہوگی وہاں بھی مجھے کیا کرنا ہوگا کرتے ہیں احتیاط یا نہیں جو ذمہ دار ڈاکٹر ہوتے ہیں اگرچہ کہ رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ دس ہزار بندوں میں سے کسی ایک کو اس ٹھیکے نے نقصان پہنچایا ہے پھر بھی اگر وہ احتیاط نہ کرے کلو ایک فیصد نہ سہی ایک بٹا ہزار ایک بٹا لاکھ ایک بٹا میلین بیلین بھی ہو سکتا ہے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہوں کیونکہ آج کل یہ جو فیصدی ہوتی ہے اور یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ مسئلہ زیادہ روشن ہوتا ہے ابھی آپ کے ہاں بڑے بڑے سیافی ہیں مل بیٹھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آج جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ ایک دباؤ تم دو دباؤ جتنی کسرت ہو جائے گی وہ بات حق ثابت ہو جائے گی قلت ہو جائے گی تو اگر سو میں سے فرض کی جئے کہ ایک آون ایک طرف ہو جائیں انچاس دوسری طرف ہو جائیں تو کہتے ہیں ایک آون والی بات حق ہے انچاس والی بات غلط ہے تو چونکہ یہ جو فیصدی اور نمبرنگ کا زمانہ ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک بلین میں سے ایک باہم مخالفت ممکن ہے جب نہیں تو اب پتہ چلا کہ رسول اکرم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے علی معل قرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ کتنے فیصد کہیں ایسا ہو سکتا ہے ایک کلمہ قرآن کا علی کے خلاف ہو جائے یا علی کی زندگی پوری کا کوئی ایک لفظ ہم کیا کہیں گے علی حیدر قرآن نے اپنی ابتدا سے لے کے اپنی شہادت تک جتنے لفظ بولے ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی واضح ہے کہ آپ تو اس تعداد کی شمارش بھی نہیں کر سکتے لیکن میں فقط اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا علی حیدر نکلا ہوا کوئی ایک حرف بھی ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کے کسی ایک حرف کے خلاف ہو جس جس کا یہی ایمان ہے اور اسی پہ جینا اور مرنا چاہتا ہے وہ باواز بلند سلوات پڑھیں اور یہ بہت بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے ہم نے یہ عقیدہ فقط علی حیدر کرار کی محبت اور عقیدت میں دوب کر بنایا ہے یا رسول کی اطاعت میں بنایا ہے یعنی ہم چونکہ ان سے مبت رکھتے ہیں ہم ان کے عاشق ہیں ہم ان کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں عقیدت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں نہیں میرے دوست عقیدت ہماری بہت ساروں سے ہو سکتی ہے عقیدت ہماری بہت سارے مشتہدین سے بھی ہوگی عقیدت ہماری بہت سارے علماء سے بھی ہوگی لیکن وہاں ہم یہ نہ کہیں گے اور اگر اہلی اور اہلی بیت کے مطالق یہ کہتے ہیں تو کیوں اس لیے کہ اس زبان نے کہا ہے جس پہ وحی کی مہر لگی ہوئی پس علی حیدر کرار سے ہماری محبت اور ہماری عقیدت کی بنیاد کیا ہے میں شیعہ سے مہو گفتگو مہب ہو علی کے یا نہیں عقیدت مند ہو اہل بیت کے یا نہیں کیوں اپنی ریسرچ کی بنیاد پر یا رسول کی فرمان کی بنیاد پر پہنی آپ میرے لفظوں کو پا رہے ہے یا نہیں ایک یہ کہ آپ نے علی حیدر کرار کی سیرت پر رسول اکرم کے فرامین سے ہٹ کر خود ریسرچ کی ہے خود محنت کی ہے ادھر قرآن کو پڑا ہے ادھر علی کی سیرت کو دیکھا ہے اور خود ریسرچ کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ ہماری اپنی ذاتی ریسرچ اور تاقیق کا نتیجہ ہے یا زبان وحی کی فرمائش کا نتیجہ سمجھو اس لفظ کو تاکہ تم کسی کے سامنے یہ بات کر سکو میں بحیث شیعہ کے یہ بات نہیں کر رہا میں بحیثیت رسول کے عاشق کے یہ بات کر رہا ہوں میں بحیثیت رسول کے تابدار کے یہ بات رہا ہوں میں بحیثیت وحی کے معتقد کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وحی پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہیں علی کو قرآن کے ساتھ ماننا ہوگا اور اگر علی کو قرآن سے جدا ماننے کی سوچ رکھتے ہو تو تمہارا وحی پر کوئی ایمان نہیں رہا علی مال وال قرآن مال اب سرہ یہ فرمائیے اگر قرآن میں کوئی بات آ جائے تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ ماننے کا حق حاصل ہے یا نہیں کہ یہی کچھ علی کا فرمان ہے یا ابھی ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے آیا علی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے یا نہیں کرتے رہو ریسرچ مجھے اس سے اشکال انکار نہیں ہے لیکن کیا ریسرچ پر موقوف ہے قرآن کی تصدیق علی کی طرف سے یا رسول کا یہ فرمان کافی ہے یا تو رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا اور جب ہے تو پھر ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور جب قرآن ایک بات کہ دیں اس لیے کہ قرآن کے کلمات اور قرآن کی آیات تو محفوظ مسعون ہر قسم کی تحریف سے پاک اور ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ ہم تک پہنچے ہیں یا نہیں ایسے قرآن مجید کے متعلق اتنا بڑا مجمع آپ کا عقیدہ کیا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کوئی لفظ قرآن کا ایسا تھا جو رہ گیا ہے اور قرآن میں نہیں آیا یا کسی نے کوئی اپنا لفظ قرآن میں شامل کر دیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا تھا کیا ایسا ہے یا جتنا قرآن محفوظ کر کے چودہ سو سال بعد آنے والوں تک بھی پہنچا دیا کیوں میں اس بات کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں رسول اکرم کے متعلق مشہور ہے کہ کفار اور مشرقین بھی مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں رسول کے القاب اور صفات آلیہ میں سے ایک صفت آپ کا امین ہونا ہے یا نہیں یہ کون مانتے تھے کافر بھی مانتے یہ امین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا وضاحت چاہیے امانت در مقابل خیانت جو امین ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا جو خائن ہوتا ہے وہ اور آپ کس کو امین کہتے ہیں یہ کافر رسول اکرم کو جو امین کہتے تھے کس قسم کا امین جواب زیور رسول اکرم کے پاس رکھتے تھے دراہم و دنانی رسول اکرم کے پاس رکھتے تھے اپنی اور کوئی قیمتی اشیاء رسول اکرم کے پاس رکھتے تھے اور جب واپس مانگتے تھے تو جیسے رکھتے تھے ویسی ہی میسر آتی تھے حتی کہ ایسا امین تھا کہ جو قتل کرنے کے لیے رسول کے گھر کا گھیراؤ کر رہے تھے ان کی امانتوں کے لیے بھی اپنے بستر پر سونے والے علی کی ذمہ داری لگائی میں جا رہا ہوں تو بات کو آنا انہی کو یا رسول اللہ یا علی اللہ ان کی رکھی ہوئی امانتیں دے کے آنا یہ امانت داری ہے یہ امین ہونا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے رسول اکرم کی امانت داری اور حضرت کا امین ہونا کیا اتنی حد تک ہے جتنی حد تک رسول کی امت میں سے بھی کوئی امین مل سکتا ہے تو جو رہے میرے الفاظ کیا رسول کی امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس امانت رکھو اور وہ سو فیصد امین ثابت ہو اور اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے فرمائیے امت پیغمبر میں سے ان چودہ سو سال میں کوئی ایسا امین ہو سکتا ہے جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہو جی میں اس کی مثال دیتا ہمارے ہی دور میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو آیا ایران کی دولت پر تصرف کرنے کا حق اور موقع ملا یا نہیں جو کچھ شاہ ایران کے قبضے میں ہوتا تھا جس کو شہن شاہ ایران کہتے تھے وہ ایک غریب سی پاکستان کی طرح مملکت تھی یا امیر مملکت اور امام خمینی کو اتنی بڑی دولت پر کنٹرول کرنے کا مقام اللہ نے دے دیا یا نہیں دی دے دیا دس سال تقریبا مسلسل وہ اس دولت پر حکمران رہے مقتدر رہے اسی شاہی کے وہ مالک رہے اب میں آپ سے پوچھتا کسی ایک ریال کی خیانت فرمائیے ثابت ہوئی نہیں ہوئی تو اس معلوم ہوا اس دنیا میں غیر معصومین میں بھی ایسے شخص ہو سکتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت نہ کریں تو رسول اکرم کا امین ہونا بس اتنی حد تک تھا تو لوگ ان کے پاس جو قیمتی چیزیں امانت رکھتے تھے وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے یا رسول کا امین ہونا اس سے بلندترین درجے کا ہونا چاہیے اور اگر بلندترین درجے کا ہونا چاہیے تو ہمیں بھی بحیثیت ایک مسلم اور کلمہ گو ہے یہ سوچنا چاہیے جتنا کے امین ہونے کا اقرار کرتے ہیں کیا ایسا بھی امین ہونے کا مفہوم ہمارے پاس ہونا چاہیے یا نہیں یا اسی درجے کا امین ہے رسول جس درجے کا کوئی عام بندہ امین ہوتا ہے اور اگر ایسا ہے تو آزرہ اس بات کو سوچ اور رسول کے امین ہونے کی اس منزل کی معرفت حاصل کر اور اگر تُو کرنا چاہے گا تو تجھے پتا چلے گا ایک وہ امانت ہوتی ہے جو ایک مخلوق کسی مخلوق کے پاس رکھتی ہے اور ایک وہ امانت ہوتی ہے جو خالق جو خالق اپنی کسی مخلوق کے پاس رکھتا ہے اور میں تجھ سے پوچھتا ہوں آیا اللہ نے بھی محمد مصطفیٰ کو کوئی امانت دی ہے یا نہیں وہ کونسی امانت ہے جو اللہ نے دی ہے محمد مصطفیٰ کو اس امانت کا نام قرآن ہے اس امانت کا نام شریعت ہے اس امانت کا نام دین ہے اس امانت کا نام علی کے فضائل ہیں اس امانت کا نام اہل بیت کی تعریف و تعرف ہے اہل بیت کی شخصیت کی وضاحت ہے ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور مجھے کہنے دے اگر رسول علی کا قصیدہ گو نہ ہوتا تجھے پتائی نہ چلتا کہ علی کون ہے علی کے علی ہونے کی شناخت کروانے والے کا نام محمد مصطفی یہ رسول ہے جو بتا گیا ہے کہ علی کون ہمارے قصیدے ہمارے اپنے شاعروں کے شعر ہمارے اپنے انداز ہماری اپنی ریسرچیں ہماری اپنی تحقیقیں وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں زبان وحی نے علی کی عظمت کو بیان کیا ہے یہ تو رسول ہے نا جو تجھے سمجھاتا ہے کہ سن علی منی کا رأس من الجسد علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے ہم سارے مسلمان ہم سارے علی کے شیعہ ہم سارے علی کے عقیدت مند ریسرچ کرتے تو کیا ہم اس نتیجے پہ پہ جاتے اور اپنے طور پر ہم یہ کہہ سکتے کہ علی رسول کے بدن کا سر ہے ذرا تھوڑا سا اپنے اندر جاؤ اور وہاں بیش کر ذرا انصاف کرو کیا ہم اپنے طور پر کہہ سکتے نہیں نہ کہہ سکتے لیکن اب ہمیں مانے بغیر چارہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی زبان وحی نے خود ورما دیا اور یہاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے کل میں نے آپ کی توجہ توجہ کیلئے کہا تھا علی کے شیر ہونے کو سمجھو علی کے وجہ اللہ ہونے کو سمجھو علی کے اسد اللہ ہونے کو سمجھو لوگو مجاز اور کنائے اور استعارات کی زبان سے آگا ہی حاصل کرو ورنہ یہ گمراہ کرنے والے لوگ تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائیں گے جس طرح کہ دیمت کسی لکڑی کو کھا جاتی اب ذرا فرمائیے رسول کی اس حدیث کا مفہوم کیا کیا فرمانا چاہتے ہیں رسول کہ علی مجھ ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں رسول تو جواب یہاں جب تُو معرفت میں ڈوبے گا اور عرش کرے گا تو تجھے سمجھ آئے گا کہ رسول اپنے بدن کو رسالت کہہ رہے ہیں اور علی کو ولایت کہہ رہے ہیں اور گویا یہ کہنا چاہتے ہیں میری رسالت بے سر ہوگی اگر عقیدہ ولایت نہ ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئی میرا جو جو تجھ پر تیرے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کیوں کہ اگر تُو نے اس پیغام کو نہ پہنچایا رسالت تو تُو نے اپنی رسالت کی کوئی تبلیغ نہیں کی کیوں تیری رسالت کی تبلیغ کی تکمیل ہے ایلہ ولایت علی یا رسول اللہ یا رسول اور اگر کوئی ولایت علی پر ایمان نہ لائے اور کلمہ رسالت پڑھے تو اس کا عقیدہ رسالت ایسے ہی ہے جیسے بدن بغیر سر کے ہوتا ہے اور بدن بغیر سر کے زندہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے جی بے فائدہ ہوتا ہے یا مفید ہوتا ہے تو یہی جیس ہے مردہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر اپنی ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو کلمہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مانو اس کو جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا من کنتو مولا کیوں نہ اس جملے کو بھی بطور تکمیل ارز کر ایک خبیث نے جب سنا کہ رسول اکرم نے غدیر میں اعلان کر دیا ہے من کنتو مولا فہذا تو یہ ہر اس فہری کوئی بغض علی میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ رہ نہ سکا برگاہ رسول میں آگیا اور کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے ہمیں توحید سکھائی ہم نے مان لیا آپ نے اپنی رسالت کئی ہم نے مان لیا آپ نے نماز سکھائی ہم نے مان لیا آپ نے روضہ کہا ہم نے مان لیا آپ نے زکاة کئی ہم نے دے دیا آپ نے حج کہا ہم نے مان لیا اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے تون دیکھی ہے تون دیکھی ہے ایسے تون والا تو مومن ہے یا منافق ہے تون نے یہ کیا یہ کیا ہم نے مان لیا مان لیا مان لیا پتہ ایسا چلتا ہے جیسے تون نے محمد مصطفی پہ بڑا احسان کیا ہے اب تون نے اپنے بھائی کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے اب بتائیے رسول کیا کہے مشورہ دو نا رسول کیا کہے یہی نا کہ میں تو کوئی بات اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں کہہ سکتا میں تو جو کچھ کہتا ہوں حکم الہی کے مطابق کہتا ہوں اور یہی عقیدہ ہے اور ہو نا یہ تو نہیں ہے کہ دل میں تھوڑی سی کوئی ناراضگی آئی تو رسول کے اوپر عقیدے میں خلل آ گیا اور خلل اسی کے دل میں آتا ہے جو مومن نہیں ہوتا یہ فرمائیے یہ شیطان پہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کے بعد لانت کی اللہ کے نزدیک یہ تھا شیطان اس وقت لانتی بنا یا اللہ کو پہلے سے پتا تھا میرے لفظ کو سمجھ بے شک اللہ نے اظہار اس کے رجیم اور ملون ہونے کا اس وقت کیا جب اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا ورنہ جب وہ پہلے چھ ہزار سال سے اللہ کے سجدے دے رہا تھا اس وقت بھی اللہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم اس کی منافقت کو ظاہر کرنے کے لئے دیا تھا اسی لئے قرآن کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے سے کافروں میں سے تھا ظاہر میں سجدہ گزار اندر میں کافر اسی کو تو شیطان کہتے ہیں باواز تو بہت سارے حقائق ہیں کہ جو اللہ کے تو علم ازلی میں موجود ہیں لیکن ان کا اظہار اپنی حکمت کے مطابق وقت مناسب پہ ہوتا ہے اب یہ بد وقت کہتا ہے اپنے حکم سے کیا ہے رسول نے کیا جواب دیا میں تو جو کچھ کہتا ہوں اب اس بد وقت کو اب اگر یہ مومن ہوتا تو مان لینا چاہیے اگر کوئی ابحام ہوتا تو ابحام تو دور ہو گیا ہوتا لیکن اب اس کی خبر کیا ہے جب اس نے رسول اکرم سے یہ سنا کہ رسول فرما رہے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تھوڑا سا دور جا کھڑا ہوا آسمان کے روخ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اگر محمد مصطفی میں کہہ رہا ہوں محمد سچ کہتا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج پتہ نہیں یہ بغض مصطفی رکھتا ہے یہ بغض مرتضی رکھتا ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں جس دل میں بغض مرتضی ہے اس میں بغض مصطفی ہے اور جس میں بغض مصطفی ہے اس ہی کے دل میں بغض مرتضی ہے یاد رکھ اس لئے رسول کہتے تھے تیری محبت میری محبت ہے تیری عقیدت میری عقیدت ہے جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے جو تیرا محب ہے وہ میرا محب ہے جو تیرا محب ہے میں اس کا محب ہوں گود میں بٹھا لیتے ہیں حسنین شریف این کو آسمان کی طرف اپنے دست دعا بلند کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اینی احب ہما فانت احب ہما و احب من یحب ہما اے اللہ میں ان شہزادوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور ہر اس سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھے اب تم میں جو جو محب حسنین بیٹا ہے باواز بلند صلوات اور تم میں سے جو جو محبوب خدا بیٹا ہے باواز بلند صلوات تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اس نے کہا ہے اللہ میرے اوپر عذاب بھیج فرمائیے اللہ رحمان اور رحیم ہے یا نہیں جی وہ عذاب بھیجنے میں جلدی کرنے سے محبت رکھتا ہے یا محلت دینے سے محبت رکھتا ہے اگر وہ محلتیں دینے والا نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا اپنے سمیت میں سب سے ارز کر رہا ہوں اگر وہ محلتیں نہ دیتا تو آج ہم کہاں ہوتے جو ہی گناہ سرزد ہوتا فوراً عذاب آتا تو ہم کہاں ہوتے پہنچ چکے ہوتے کتنا کریم ہے وہ سرزد اے اللہ تیری مغفرت میرے عمل سے زیادہ لائق امید ہے اور تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ وسیر اللہ اے اللہ اگر میرا گناہ عظیم ہے فعفق احزم من زم تیرا معاف کرنا تو میرے گناہ سے بھی زیادہ عزی یہ وہ دعا ہے جن کو شیخ عباس قمی علی رحمہ نے تاقیبات نماز میں نقل کیا ہے یعنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگو اور کہو اے اللہ مجھے اپنے عمل پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا تیری بخشش کا بھروسہ خبردار اپنی نمازوں اور اپنے سجدوں اور اپنے ماتنم فخر نہ کر فخر کرتا تو علی کرتا لیکن مسجد کوفہ کے محراب میں کھڑا ہے ریش طاہر کو پکڑے ہوئے ہیں اور آہ آہ من قلت ذات و بود سفر کے ورد کر رہا ہے رو ایسے رہا ہے جیسے کوئی بڑی یا ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ رو رہی ہو اور کہتی ہے کہتا آہ میرے پاس ذات بہت تھوڑا ہے سفر بہت جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہو وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے جو کیا ہے علی نے اس پہ فخر کرنے کا نام علی نہیں پتہ نہیں آج یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کیسے کوئی پیر اور مشید قسم کے گھٹیا لوگ پھیلا دیتے ہیں مس میں سال میں ایک مجلس کر لی ہے مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے ایک مرتبہ ماتم کر لیا ہے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں میں نے تحجد پڑھ لیا ہے تو مجلس کرانے کی ضرورت عبدنا کا حق عبادت ایک ہم تیری اس طرح عبادت نہ کر سکے جیسے تیری عبادت کا حق ہے تو ہم کونے اس لیے میں بار بار آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے ممبر کی اصلاح کرو آل محمد کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی تعلیمات کو شیعت مت زمجھو اور ہر قص و ناقص اور اگر تم نہیں پرک ہوگے تو بتاؤ تو صحیح اگر تم زمانہ حیدر کرار میں ہوتے تو کیسے پرکتے کہ حق پر کون ہے اکثریت کدھر تھی کتنے بندے تھے جو علی کے کہنے پر سر مڑوا کے آئے تھے ہے نا مشہور واقع آپ کو پتا آکے لوگوں نے کہا تھا اٹھئے ہم آپ کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے سپائی ہیں فرما اچھا اگر تم میرے پکے سپائی ہو تو کل صبح سر مڑوا کے آنا تاریخ کہتی ہے فقط چار مندے سر مڑوا کے آئے باقی کوئی نہ آیا پتا چلا نہ کہ یہ مخلص تھے چلو تین آئے ہوں گے الفاظ کی بات ہے بارحال میرے محترم دوستو اب عرض یہ ہے کہ حقائق کا ادراک کرو اور سمجھئے کہ اس شخص نے جس نے جلدی عذاب مانگا تھا اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو محلت دینے سے محبت رکھتا ہے عذاب جلدی بھیجنے سے محبت تو اللہ نے اس کو محلت دی یا جلدی عذاب دیا کیوں یہاں اللہ نے اپنی اس رس میں رحیمیت اور رحمانیت کو بدل کیوں دیا تو جو ہے تو اس کا ایک جواب سمجھ میں آتا ہے یہاں اگر تاخیر کرتا ہے تو اپنے محمد کی صداقت پہ حرف آتا ہے اس لیے کہ وہ ایمان کیا کہہ رہا ہے اگر یہ محمد سچا ہے تو جلدی عذاب بیج پس اگر جلدی نہیں بیجتا معلوم ہوا بغز علی والا دراصل بغز محمد رکھتا ہے اور اس سے پتا چلا کہ علی کی ولایت کا منکر رسالت کے اقرار میں مخلص نہیں ہے اس لیے رسول فرما رہے ہیں یا علی انت منی کر رأس من الجسد تیری منزلت وہ ہے مجھ سے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے اور گفتگو ادھر میں اس لیے لایا تھا تاکہ تجھے پتا چلے کہ علی کے فضائل کی حقیقت کو بیان کر کیا ہے تو مصطفیٰ نے ورنہ تو اور میں اپنی ریسرچوں کے ساتھ علی تک اس طرح نہ پہنچ سکتے جس طرح کے پہنچ نے کا حق تھا اس لیے علی فرماتے لا یرقا علی تیر تمہارا تائر عقل مجھ تک پہنچ نہیں سکتا اور میں حیران ہوتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے علی حیدر کرار کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے عجیب محنت کی ہے کہ سو سال کے برابر لوگوں نے علی کو سب و شدم کیا علی کو تبرے کیے علی کے خلاف پروپیگنڈے کیے علی کے خلاف میڈیا سرکاری استعمال ہوا دولت سرکاری استعمال ہوئی ممبر سرکاری استعمال ہو رہی ہے لیکن اے علی تیری عظمتوں کو سلام ہے اور اے مصطفیٰ تیری محنتوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے تیرے اوپر تھوکنے کی کوشش کی ان کا گند ان کے موں پہ گرا اور تیرا آفتاب عظمت جیسے پہلے چمکتا تھا آج بھی چمک رہے اللہ 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 کیا خیال ہے کچھ اپریشیٹ سید الانبیاء کو بھی کرنا چاہیے یہ نہیں اے فضائل علی پہ ایمان رکھنے والے تیر اوپر بہت بڑا احسان ہے زہرہ کے بابے کہ جس احسان کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی اور کتنا مشکل تھا رسول کے لیے علی کے فضائل کو بیان کرنا اس رشتے کے مد نظر جو علی کا رسول سے تھا ایک بندہ جو ہر وقت اپنے بیٹے کے فضائل پڑھتا رہے ایک بندہ جو ہر وقت اپنے چھوٹے بھائی کے فضائل پڑھتا رہے تو اگلے کو خیال تو آتا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی یہ تو جملہ آپ کے سامنے اپنے ہنت والی میں کریں دے ہو اپنے بیٹے کو کوئی بندہ اونچی سیٹ پہ بٹھائے اپنے اپنا تھا اور رسول علی کے فضائل کو کیسے بیان کر لیتے تھے آگے سننے والوں کی دو قسمیں تھی کئی اپنا سمجھ کے شک کرتے تھے کئی علی کی عظمت پہ ایمان لاتے تھے جو شک کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے اور جو ایمان لاتے تھے وہ مومن ہوتے تھے اسی لئے رسول کو کہنا پڑتا تھا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق آپ علی کو علی فقط رسول کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں یا اس لئے مانتے ہیں کہ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے جی رشتہ بنیاد ہے یا اللہ کی عطا بنیاد ہے اللہ کا انتخاب بنیاد ہے یہ اس کا انتخاب ہے اب البتہ اللہ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے علی کو کیوں علی بنا دیا مجھے کیوں نہیں علی بنا دیا یہ بھی ایک عجیب تصور ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں جتنے آپ اس وقت میرے سامنے تشریف فرمائے آپ سارے مذکر ہیں اور سارے مرد ہیں اور پس پردہ جو خواتین بیٹھی ہیں ساری مونس ہیں اور عورتیں ہیں بتاؤ آپ کو مرد کس نے بنایا ان کو عورت کس نے بنایا آپ ناراض ہیں یا راضی ہیں اور اگر آپ یہ سوچیں مجھے مرد کیوں بنا دیا کوئی عورت یہ سوچیں مجھے عورت کیوں بنا دیا تو اس مقام پر بھی کیوں کی کوئی گنجائش ہے آپ یہ سوچیں یہ کیا ہوا ان سب کا خرچہ میری بیوی کا میری گردن میں ڈال دیا یہ انگریز مالا پروگرام ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں قبل تو کہہ دیتا لیکن اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہوتا میرا خرچہ میرے ذمہ ہوتا یہ کیا ہوا میں سہرے پہن کے گیا اور خرچہ گردن میں ڈال کے لیا بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں مولی صاحب پڑھو میں راضی ہوں میں کو قبول ہے تو پھر کوئی گاٹے شہ پوندی پہ ہوں دی یا پڑھتے ہیں قبل تو اور جب انکہ تو ہوتا ہے تو خرچہ باپ سے ہٹ کر شوہر کی طرف جلا جاتا ہے اور جب قبل تو ہوتا ہے بیمار تھی سی بھویں لکھ لکھ سی کون بھرے سی سیر ہیں آلہ جان ہیں آلہ بات سمجھ جاری ہے یا نہیں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں یہ فیصلے اس حقیم مطلق کے ہیں اگر اللہ کو اللہ مانتا ہے تو اس کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا ہوگا اور اگر شک کرے گا تو تو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا پس معلوم ہوا اگر تو اپنے مرد ہونے پہ اتراز نہیں کر سکتا تو علی کے ولی ہونے پہ کیسے اتراز کر سکتا ہے عزیزان من یہ محنت ہے سید الانبیاء احسان ہے اس رسول اعظم کا جس جس نے ہمیں بتایا کہ میرا علی کون ہے اس کی شان کیا ہے اب فرمائیے علی فرما دے تو قرآن اس کی تعیید میں ہوگا یا نہیں قرآن فرما دے تو علی بھی اس کی تعیید میں ہوگا یا نہیں ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی جی اب قرآن کہتا ہے بس بات لمبی ہوگئی ایک قرآن کا یہ آیت ہے یا یحنی سعبدو ربکم اللذی خلق کم والذین من قبل کم اے انسان عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہارے ما قبل لوگوں کو خلق کیا کس کی عبادت کرو کس رب کی جس نے تمہیں پس معبود اسی کو سمجھو جس کو خالق مانتے ہو جس کو اپنا رب مانتے ہو اسی کو معبود برحق سمجھو اور جس معبود برحق سمجھو اسی کو اپنا خالق اور رب سمجھو یا گنجائش موجود ہے معبود کسی اور کو سمجھو بس اس وقت جو بھول بھلیوں میں ایمان اہل تشیع کو ڈالا جا رہا ہے ان بھول بھلیوں سے نکلو اور اپنے صاف ایمان کو محفوظ رکھو تاکہ ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرے تو مومن سمجھ کے قبض کرے اور کیا ملک الموت کو پتا چل جاتا ہے یا نہیں یہ اندر سے کیا ہے جی ملک الموت کو پتا چلتا ہے یا نہیں کہ جس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہوں یہ اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے ذرا حضرت ابراہیم کے اس واقعے پر نظر ڈالی جس میں حضرت ابراہیم ملک الموت سے پوچھ رہے ملک الموت میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تُو کسی جہنمی کی روح کو قبض کرتا ہے ملک الموت پہلے معذرت کرتا ہے لیکن جب اسرار ہوتا ہے تو کہتا ہے چہرہ اٹھائیے اور پھر مجھے دیکھئے جب دیکھا تو ایک ایسی حیبتناک شکل نظر آئی جس سے حضرت ابراہیم کی چیخ نکلے اور بے ہوش ہو گئے اس سے کیا ثابت ہوا ملک الموت ہر ایک کے پاس ایک شکل میں آتا ہے مومن کے پاس کسی اور شکل میں اور کافر کے پاس کسی اور شکل میں مناف کے پاس کسی اور شکل میں پس عزیز موت جب جانتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی ہم اندر سے مومن رکھیں اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے حسین میدان کربلا جا رہا ہے اس ایمان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے حسین کھڑا ہے پہلے مکہ جا رہا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں یا نظریہ کیا ہے میں لوگوں کو دعوت دوں اور جب کوئی نہ آئے تو پھر میں چلوں مکہ کو چھوڑ کر چلنے لگے محمد ابن انفیہ آئے اور کہنے لگے کہاں جا رہا ہے ہو کہاں کوفہ جا رہا ہوں کہاں کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی امام یمن میں بھی اگر امن نہ ہو تو پھر کہاں جنگلوں میں چلے جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ گم ہو جاؤ اور حالات کی تبدیلی کا انتظار کرو رسول نے کہا کہ میں تیری تجویز پر غور کروں گا لیکن صبح ہوئی تو محمد کو پتا چلا کہ کاروان حسین تیار نکی تھی کہا ہاں کہا پھر کوفہ کیوں چلے ہو کہا محمد محمد سنو جب تم چلے گئے خواب نانا انہیں مجھے فرمایا اے حسین ان اللہ قد شایرہ کا قتیلا تیری شہادت مشیعت الہی ہے یعنی دین اور ایمان کی افاظت کے لیے تیرا شہید ہونا ضروری ہے شہادت رونے لگے روتے ہوئی نگاہوں سے پیچھے دیکھا تو کسی اماری میں زینب قبرہ نظر آئی کسی اماری میں ام قلسوم نظر آئی کسی اماری میں رباب اپنی گود میلی اصغر کو بیٹھے نظر آئی جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے خود شہید انے چلے ہو ان پردداروں کو کہاں لے جا رہے ہو اب بتا حسین مظلوم کے لئے اپنی شہادت کا تذکرہ تو آسان تھا بتا ان بیویوں کے بارے میں کیا ہے محمد ان بیویوں نے قیدی ہونا ہے میری شہادت کی ضرورت ہے تو ان بیویوں کی عسارت کی ضرورت ہے محمد روتے رہے کافلہ چلا گیا لیکن ایک جملہ کہ کہ تیری مجلس کو اتتام تک پہنچا دوں اے محمد تو رو رہا ہے تو نے اپنی بیویوں کے پردے کیے کہ ہاتھوں میں رسن سنے ہیں دیکھے نہیں اے کاش تو نے وہ منظر دیکھا ہوتا جب ظالم نیزے لے کے خیموں میں ٹوٹ پڑے تھے اور سجاد فرماتے میں دیکھ رہا تھا بیویوں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپ رہی تھی اللہ ہمارے اوپر احسان فرماؤ اور اس ایمان کی حفاظت کی توفیق اتا فرماؤ اللہ 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 اللہ